ڈیر سٹوڈنٹس اسائنمنٹ نمبر 3 کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس اسائنمنٹ میں آپ نے ایک اڈمیشن فارم ڈیویلپ کرنا ہے دراصل کوئی بھی سٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے ایک انسٹیوٹ میں اب یا وہ ایف ایسی میں اپلائی کر رہا ہوگا یا بی ایسی میں اپلائی کر رہا ہوگا اس کے لیے آپ نے یہ فارم ڈیویلپ کرنا ہے اب یہاں پر وہ نیم پروائیڈ کرے گا ایج پروائیڈ کرے گا جنڈر بتائے گا پھر ایف ایسی کے لیے اپلائی کر رہا ہے یا بی ایسی کے لیے یہ یہاں سے پتا جالے گا آپ کو لاسٹ ڈگری میں اس کے مارس کتنے تھے اور لاسٹ ڈگری کے ٹوٹل مارس کتنے تھے اس کی بیس پر آپ پرسنٹیج نکال لیں گے کس پروینسے ہے کیونکہ ہم جو کرائیٹریہ دیکھ رہے ہیں وہ پنجاب کے لیے اور ہے اور باقی پروائنسے کے لیے کچھ اور ہے پھر یہاں پر آپ نے یہ چیک الیجیبیلٹی کے بٹن کی کلک پر بتانا ہے کہ آیا یہ والا سٹوڈنٹ آپ کے ادارے میں ایڈمیشن کے قابل ہے یا نہیں ہے یہاں پر آپ نے سمپلی یس یا نو پرنٹ کرانا ہے جو ہی چیک الیجیبیلٹی کا بٹن کلک ہوگا تو ظاہر ہے ایک ایکشن میتھڈ کال ہوگا کنٹرولر کا وہاں سے ویو بیگ میں آپ نے اس ویلیو کو فل کر لینے آئے لاجک لگا کے پہلے آپ نے ڈسین لینے آئے چیک کرنا ہے پرسنٹیج کو اور ان سارے کرائیٹریہ اس کو چیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یس یا نو پروائیڈ کرنا ہے اس ویو کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ مادل کی ایک کلاس بھی کریئٹ کریں اور وہ سٹرانگلی ٹائپڈ ویو ہو الیجیبیلٹی کرائیٹریہ میں کوئی ایسی دکت نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنا آئے ایف ایسی کا سٹوڈنٹ ہو اور وہ اس کا تعلق پنجاب سے ہو تو اس کی پرسنٹیج سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوگی تو یہاں پر یس پرنٹ ہوگا اگر کسی اور صوبہ سے آئے تو اس کی پرسنٹیج ایف ایسی کے معاملے میں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہونے چاہیے تب یس ہوگا بی ایسی کا کرائیٹریہ ڈیفرنٹ ہے بی ایسی کے کیس میں اگر وہ سٹوڈنٹ بیلانگ کرتا ہے پنجاب سے تو اس کی پرسنٹیج سکسٹی پرسنٹ سے اباب ہونے چاہیے اور اگر پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبہ سے اس کا تعلق ہے تو اس کی پرسنٹیج بی ایسی کے کیسیں پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہونے چاہیے اب یہ پرسنٹیج آپ کیسے نکالیں گے یہ آپ کے پاس ٹوٹل مارکس بھی ہیں مجھے امیدہ آپ اس اسائنمنٹ کو بہت آسانی سے سالف کر لیں گے ہیپی کوڈن سٹے بلیسٹ